اسلام علیکم شرنس فیزیکس کلاس ٹین اور ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹھرٹی ٹو چیپٹر نمبر ٹویلف ہم سٹارٹ کرے ہوئے تھے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے اینڈو سکوپ what is اینڈو سکوپ اینڈو سکوپ کیا ہوتی ہے it is a medical instrument used for the diagnostic and the surgical purpose یہ ایک ایک سا medical instrument ہے جس کو ہم diagnosis means کہ different diseases کی diagnostic پتا چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ surgical purpose کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں and the main purpose of the اینڈو سکوپ is used to explore the anterior organ of the body body کے anterior organ کو study کرنے کے لیے جس medical instrument کا ہم استعمال کرتے ہیں that medical instrument is called the endoscope اب ہمارے پاس different طرح کی student endoscope ہیں جو different organs کے لیے بنائی گئیں like for the purpose of diagnostic and explorer of the stomach we use the gastroscope and to study the bladder we use the cystroscope throat bronchoscope all these are endoscope just their name is different because they are used to study the various different organs different organs کو study کرنے کے لحاظ سے ان endoscope سے different name ہے تو main purpose endoscope کا کیا ہے the main purpose of endoscope is to explore the interior organ of the body for the diagnostic purpose and for the surgical purpose and the medical procedure that using any type of the endoscope is called endoscope endoscope سرفیسز ایک دوسری کے اوپر انکلائنڈ ہوتی ہیں میانز کہ یہ شیپ تقریباً اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ ٹو سرفیسز ایک دوسری کے ساتھ کیا ہیں انکلائنڈ ہیں تو پریزم ایک ایسا گلاس یا پلاسٹک کا اوبجیکت ہے جس کی ٹو سرفیسز ایک دوسرے کے ساتھ انکلائنڈ ہوتی ہیں اور یہ کس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس پریزم ایس یوز تو ریفریکٹ دا لائی لینز کوئی بھی ٹرانسپیرن مٹیریل جس کی کم از کم ٹو سرفیسز ہو اور آؤٹ اف دیس ٹو سرفیسز ایک دوسرے کے ساتھ انکلائنڈ تو لینز کا کام کیا ہے لائیٹ کو ریفریکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ کیا کرتا ہے لائیٹ کی ریز کو ریفریکٹ کر کے ایمیج کو بناتا ہے آپ کو یاد ہوگا میرر میں ہم نے پڑھا تھا ریفریکشن بٹ لینزز میں ہم بات کریں گے ریفریکشن کی ٹھیک ہے تو لینزز ایسا ٹرانسپیرن مٹیریل جس کی دو سرفیسز میں سے کم از کم ایک سرفیس کروڈ ہوتی ہے اور اس کا کام لائیٹ کو ریفریکٹ کرنا ہوتا تسویر ہماری ڈیلی لائیف میں بہت ساری جگہوں پر ہم لینزز کا استعمال دیکھتے ہیں لائیٹ اپٹیکل ڈیوائسز میں کیمرا آئی کلاس مایکروسکوپ ٹیلیسکوپ اور پروجیکٹر یہاں پر اس کا استعمال ہے اس کے علاوہ لینزز کی دو ٹائپ سے ایک کنویکس ہے جس کو ہم کنورجنگ لینز کہتے ہیں جو کہ ریز آف لائٹ کو کنورج کرتا ہے اور دوسری کیٹیگری ہے ڈائیورجنگ جو کہ ریز آف لائٹ کو ڈائیورج کرتا ہے اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کنویکس اور کنورجنگ لینز ایسے لینز ہیں جو کہ ریز آف لائٹ کو کنورج ایسے لینزز جو کنورج کنورجنگ کنورجنگ اور کنویکس لینز ایسے لینزز سینٹر سے تھیک ہوتے ہیں اور تھین ہوتے ہیں ایجز سے لائک اس کی اگر ہم شیپ دیکھیں تو یہ اس شیپ میں ہوتے ہیں بلکل اس کے اوپس ہمارے پاس دوسری کیٹیگری آتی ہے کنکیو اور ڈائیورجنگ لینز ایسے لینز جو کہ ریز آف لائٹ کو ڈائیورج کرتے ہیں ان کو ہم ڈائیورجنگ یا کنکیو لینز کہتے ہیں اور ان کی جو شیپ ہے سائیڈ سے یہ تھیک ہوتے ہیں اور سینٹر سے یہ تھین ہوتے ہیں ان کی شیپ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے سوڑن یہ تو تھے لینز یوزز یوزز کے بعد کنویکس لینز اور کنکیو لینز آئیے بک سے ہم دیکھ لیتے ہیں آج کا سوڑن ہمارا جو ٹاپک تھا وہ انڈوسکوپ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا then انڈوسکوپی کے بارے میں ڈسکس کیا then we talk about the prism and then we discuss about the lenses its uses اور اس کی different types اور دو میڈیو میں نے سوڑن دیکھ لیے جو ہم نے آج کام کیا انڈوسکوپ اس کے بعد یہ ہم نے different types کو ڈسکس کیا انڈوسکوپی پڑھا ہم نے then we talk about the prism prism کے بارے میں ہم نے بات کی then ہم نے lenses کے بارے میں بات کی پھر اس کے بعد ہم نے lenses کا use دیکھا کہ lens کہاں use ہوتا ہے پھر اس کے بعد lenses کی دو types converging اور diverging lens پڑھا یہاں تک تھا student آج کا ہمارا lecture اگلے lecture میں اگلے topic کو پڑھتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ